اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو کہ لاکڈاؤن ہے کرونا اپڈیمی کے وجہ سے تو ہمیں خیر اتحابتریز کی طرف سے حکم ناما ارسال ہوا ہے کہ آپ بچوں کے لئے اپنی گھر سے براہ راست ایک ویڈیو کلیب کے طور پر اپنا لیسن ڈیلیور کریں تو اسی سلسلے کے تحت آج ہم نے ایک کوشش کی براہ راست اپنے گھر سے ٹینتھ کلاس جیوگرائٹر کا لیسن ڈیلیور کرنے کے لئے ہم نے ایک کوشش کی تو آج اسی کوشش کے تحت ہم ٹینتھ کلاس جیوگرائٹر کا لیسن لیتے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے وارٹر ریسورس بچوں جو وارٹر ریسورس ہے جو وارٹر ہے یہ ہماری زندگی کے لئے بہت ضروری ہے چونکہ جو وارٹر ہیں یہ ایک مین ریسورس ہے نیچر ریسورس ہے جو ہماری زندگی کے لئے ہمیں زندہ رہنے کے لئے ایک اس کا خاص کردہ رہتا ہے وارٹر جو ہے وارٹر کے بغیر ہماری زندگی امپاسیبل ہے ہماری زمین جو ہے اس کا دوسرا نام ہے وارٹر پلینٹ جو کہ سولر سسٹم میں صرف ایک ہی پلینٹ جو ہماری ارتھ ہے جس کے اوپر پانی ہے اور اس پانی کے مادم سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں جو تمام لیونگ آرگنیزمز ہے اس دنیا میں ان کی زندگی کے لئے بہت ضروری جو ہے یہ وارٹر ہے چونکہ ہماری زمین جو ہے اس کا تین چوتھائی حصہ جو ہے وہ وارٹر سرفیز جو ہماری زمین ہے اس کا تین چوتھائی حصہ جو ہے اور سرفیز کا وہ وارٹر سے بڑا ہوا ہے یعنی وارٹر سے کور کیا ہوا ہے لیکن اتنے کانٹیٹی جو ہے وارٹر کی اس کا صرف ایک سمال پروپورشن جو ہے جو ہم فریش وارٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یعنی پینے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں وارٹر جو ہے یہ ایک رینیوبل رسورس ہے یعنی اس کو ہم یہ نیچرل رینیوبل رسورس ہے جب ہم وارٹر کو استعمال کرتے ہیں جب وارٹر یوز ہوتا ہے زمین کے اوپر تو ایک پروسس ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں ہیڈرالوجیکل سائیکل ہیڈرالوجیکل سائیکل کے ذریعے وارٹر جو ہے یہ رینیو ہو جاتا ہے یعنی اس کے ویپورز بن جاتے ہیں پھر یہ آسمان پر چٹ جاتا ہے اوپر کی طرف اور وہاں پہ پھر یہ وارٹر کے شکل میں ہمارے زمین بارش کی شکل میں ہمارے زمین کی طرف آتا ہے تو ہم آگے چال کر دیکھنا ہے ہمیں جو وارٹر ہیں ہم کس کس قوم میں ہم استعمال کر سکتے ہیں وارٹر کو وارٹر جو ہے یہ ہم ڈریکٹنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں واشنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں کوٹنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں کلیننگ کے لئے استعمال کرتے ہیں اگریکلچر پرپرزنس کے لئے استعمال کرتے ہیں اور جنریشن آف الیکٹرسٹیٹی یعنی بجلی بنانے کے لئے پر ہم وارٹر استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈششٹیل پرپس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے وارٹر جو ہیں دو تائپ کی ہوتی ہے ایک ہو گیا سرفیس وارٹر وارٹر دوسرا ہو گیا گراؤنڈ وارٹر گراؤنڈ وارٹر رسورس ہوتا ہے اس میں ریورس آتے ہیں، لیکس آتے ہیں پانڈس آتے ہیں اور سپرنگس آتے ہیں اور گراؤنڈ وارٹر ریسورس میں گل آتے ہیں یعنی جو کمہ ہم کھوڑتے ہیں کمہ کھوڑنے کے بیت جو ہم زمین سے پانی حاصل کرتے ہیں وہ گراؤنڈ وارٹر ریسورس کہلاتا ہے اس کے علاوہ جو وارٹر ریسورس کا مین جو ریسورس ہے جو مین ہے وہ ہے پرسپٹیشن یعنی رین جو بارش پڑتی ہے یہ مین ریسورس ہے مین ریسورس ہے اس کا وارٹر کا اب جو وارٹر ریسورس ہے یہ دن بر دن ہمارے کرتوتوں سے انسان کے کچھ گلت کاموں سے ان میں خرابی پائدہ ہو جاتے ہیں یہ گائب ہو جاتے ہیں تو ہمیں کس چیز کا موہ دیکھنا پڑتے ہیں ہمیں وارٹر سکیسٹی کا موہ دیکھنا پڑتے ہیں یعنی پانی کے کلت پیدا ہو جاتی ہے دن بر دن دنیا میں اور کہتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں اگر ملکوں کے بیچ میں کوئی لڑائی ہوگی وہ وارٹر کی اوپر لڑائی ہوگی اور کہتے ہیں کہ دو ہزار پچاس تک جو گوموں کے درمیان ملکوں کے درمیان جنگ لڑی جائیں گی وہ وارٹر کی اوپر لڑی جائیں گی پانی کی اوپر لڑی جائیں گی چونکہ پانی کو لے کر قوموں کے بیچ میں ملکوں کے بیچ میں کمیونیٹیز کی بیچ میں لڑائی پائدہ ہو جائیں گی تو قاجز آف وارٹر سکیسٹی ہے سب سے پہلے ہم آنیکوال ایکسس یعنی اس وقت ہمارے ملک میں جو پانی ہے یہ ہر جگہ نہیں پایا جاتا ہے یہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتا ہے ہر ایک کمیونیٹیز کے پاس پانی اچھی طرح میاں نہیں ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس اچھی طرح پانی کے اوپر وہ گبزک رکھے ہوئے ہیں پانی کو استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے کمیونیٹیز کے اوپر کچھ لوگوں کے پاس پانی بہت کام ہے اور وہ پانی کے قلت محسوس کرتے ہیں پانی کا خواہکار ہے ان کے علاقوں میں تو اس کو بلتے ہیں آنیکوال ایکسس دوسرا ہے وارٹر ایکسپلائیٹیشن جو ہم پانی کو گندہ کرتے ہیں پانی کے ساتھ ہم کھیڑ کھانی کرتے ہیں پانی کو ہم ایکسسیو یوز کرتے ہیں پانی کو ہم کھلا چھوڑتے ہیں اس کی قدر نہیں کرتے ہیں پانی کے رسورسز کو ہم گندہ کرتے ہیں ان کے اوپر ہم نے قبضہ کر رکھا ہے ان کے اوپر ہم انکروشمنٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اور دوسری بڑی وجہ ہے ویریشن آف رین فال یعنی ہر جگہ بارش اچھی خاصی مقدار میں نہیں برستی ہے کسی جگہ بارش زیادہ برستی ہے کسی جگہ بارش کھم برستی ہے یہ بھی ایک کاز ہے اور جو کچھ پروجیکٹرز بنائی جاتے ہیں منیجمنٹ کیا جاتا ہے کچھ جیسے ملٹی پرپس ریور پروجیکٹرز بنائی جا رہے ہیں اور ان سے بھی اس وارٹسکیرسٹی میں کافی اضافہ ہو رہا ہے اس میں کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں ملٹی پرپس ریور پروجیکٹرز کے پیچھے فائدے بھی ہیں لیکن نقصرنات بھی زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں مثل کیا ہوتا ہے جب پانی ان پروجیکٹرز سے ہو کر گزرتا ہے تو پانی کی رفتار کم ہو جاتی ہے کسی جگہ پانی کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے کسی جگہ دریا کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور تو تو بلد ہے ایریگلر پھولو آف ریور وارڈرز اس میں پھلٹس آنے کا خطرہ رہتا ہے جو ان پروجیکٹرز کے آس پاس جو ہوتے ہیں پلیسز ہوتے ہیں علاقے ہوتے ہیں جو کمیونٹیز ہوتے ہیں ان کے علاقوں میں پھلو رسلونی کا خطرہ رہتا ہے اور سوائل ایروجن کا خطرہ رہتا ہے اور ڈسپلیسمنٹ آف کمیونٹیز ہوتی ہے لگوں کو ایک جگہ سے ہٹ کے وہاں سے آپ کے اپنی جو جگہ ہے اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے اس جگہ سے ہٹ کے کسی دوسری جگہ ان کو جانا پڑتا ہے اپنی بودھ باش کے لئے تو جو لوگاں کمیونٹیز ہوتے ہیں ان کے ڈسپلیسمنٹ اس کے لئے اہم زموار ہے اور تیسری بات ہے ارد کوئی کانیے کا بھی خطرہ رہتا ہے تو وارٹر کنزرویشن کے لئے اس وقت ہمیں بودھ جو تیارہ چلتی ہے بودھ سے پروجیکٹ عمل میں لائے گئے سرکار کی طرف سے بھی اور اس میں سب سے جو دیکھنے کو ملتا ہے جس کو بولتا ہے نرمدہ آندولن بچاؤ اور تیری ٹیم آندولن بچاؤ یہ بھی جو دو اس وقت پروجیکٹس چلتے ہیں انڈیا میں ان کے آگے ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات کرتے ہیں تو ہم اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کا خیال رکھو سیٹی سیپ سیٹی ہوم شکریہ 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 شکریہ